ویڈیو دیکھنے والے سبھی لوگوں کو اسلام علیکم آج کیرلا سے مکہ جانے والے صحاب جتور کا سفر جاری ہو کر سورج سے وڑودرا کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں اس وقت صحاب گجرات کے پلسانہ سے امبولی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں قریب 21 کمی کا سفر ان کو تیہ کرنا ہے اور پلسانہ سے امبولی تک جا کر ان کو امبولی کے سواگت ہوتل میں رکنا ہے یہ سفر ان کا بھی جاری ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں پولیس والے بھی ساتھ میں ہیں جگہ جگہ ان کو پولیس کا بھی پروٹیکشن مل رہا ہے اور ممبئی ہائیوے سے آتے ہوئے صحاب سورج سے وڑودرا ہائیوے پر فلال موجود ہیں اور امبولی سہر تک ان کو سفر تیہ کرنا ہے اور سام کا سفر ان کا امبولی سے نکل کر پیپودرا کی جانب آگے بڑھیں گے پیپودرا میں ایک ہوتل کیم پلازا ہے وہاں تک ان کو رات تک پہنچنے کا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں جگہ جگہ پہ لوگ جن جن کو معلوم پڑھ رہا ہے کہ یہ بندہ یہاں سے گجرا ہے یا گجرنے والا ہے وہ سب انتظار میں رہتے ہیں کئی کئی جگہوں پر بھیڑ بھی جمع ہو جاتی ہے اور کئی کئی لوگ ان کے ساتھ پیدل بھی چل رہے ہیں بارس کے اس تھنڈے موسم میں سفر مکہ پر جانے والے صحاب چطور کا سفر جاری ہے فیلال ہائیوے پر چل رہے ہیں اور امبولی کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں امبولی ہوتل سواگت کی طرف ان کا سفر جاری ہے سامنے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ لوگ ان کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں کئی کئی جگہوں پر ایسے ہی بھیڑ لگ جاتی ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں شیری ریدی رہے ہیں دوڑنگی ٹھنڈے انکلے سوار 49 کلومیٹر دور ہے پلسانہ 13 کلومیٹر دور ہے دیکھئے پلسانہ سے قریب 13 کلومیٹر کا سفر تیہ کر چکے ہیں اور اب امبولی سہر ہوتل سواگت صرف آٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہے پیدل چل کر آٹھ کلومیٹر کا سفر تیہ کریں گے تب تک دوبیر کا وقت بھی ہو جائے گا اور ہوتل سواگت میں ان کے لئے دعوت رکھی گئی ہے تو دوبیر کا کھانا یہ ہوتل سواگت میں کھائیں گے اور کچھ دیر قیام کرنے کے بعد انکلے سوار کی طرف نکل جائیں بہت ہی خوبصورت سفر ہے ان کا سفر مکہ کی جانب ہر روز آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ان کا سفر ہے کئی کئی لوگ ان کو سامنے سے ملنے کے لئے آ رہے ہیں بڑے بڑے اوپیسرز بڑے بڑے علماء بھی ان کے سواگت کے لئے تیار کھڑے رہتے ہیں لیکن یہ سب سے انجان بنے ہوئے صحاب چوتور اپنے سفر کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں ان کا انداز سفر صبح فجر کی نماز عدہ کر کے پالسانہ ہائیوے سے سایوگ ہوتل سے سفر مکہ کے لئے روانہ ہوئے صحاب قریب 21 کلی میٹر کا سفر تیار کریں گے اور دو بیر کے وقت انساء اللہ اوٹالہ امبولی سہر کے سواگت ہوتل تک پہنچ جائیں گے دو بیر کا لنچ کریں گے تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر سے سیاپ سام کا سفر تیار کریں گے امبولی سے نکل کر سورج جلے کے ہی ایک گاؤں پپودرا کے پاس ہوتل کیم پلازا تک جائیں گے دیکھئے کتنا بہترین کتنا خوبصورت منظر ہے سفر مکہ پر روانہ ہوئے صحاب چوتر کے سفر میں اتنی ساری بھیڑ جمع ہو چکی ہے امبولی سہر سہیوگ ہوتل پر پہنچنے کے بعد کا یہ نورانی منظر دیکھیں برکتوں کا ذریعہ بنے محبتوں کا ذریعہ بنے سکون کا ذریعہ بنے اور آپ کی تکلیف ہمارے گناہوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے جہنم سے دور کر دے ہمارے ایک ایک نوجوان کو اسلام کے خاطر اور ملک کے خاطر قربانی کی توفیق نصیب فرمائے اپنے مال کی قربانی دے کر اپنی آنکھوں کی قربانی دے کر اپنے ہاتھ کی قربانی دے کر اپنے پیروں کی قربانی دے کر اے اللہ تیرے گھر کی درم آ رہے ہیں اے اللہ ان کا آنا قبول فرما اے اللہ ان کے راستے کی رکاوٹوں کو ختم فرما اے اللہ اتنا بڑا مجمع جو اس بھائی کی محبت میں آیا ہے اے اللہ ان سب کو قبول فرما ان سب کی تکلیف کو ہٹانے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دنیا کے جس کونے میں ہیں اس کے جان و مال کی اس کے عزت اور عبروں کی ان کے گھر والوں کی ان کے ایمان اور عمال کی پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ اس کے بدن کی حفاظت فرما اس کے کمر کی حفاظت فرما اس کے پیروں کی حفاظت فرما اے اللہ راستے کی ہر تکلیف سے بچا کر تیرے گھر تک آفیت کے ساتھ مدد کرنے والے تمام ساتھیوں کو قبول فرما مانا سمتے ایم روکوڑی لوں بین سوچو دیلوں منعانے کن نیرانینڈ نیزکار پائیلوں مانا سمتے ایم روکوڑی لوں